موسیقی اسلام علیکم آدھاپ میں ہموسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر تلنگانہ کے سترہ لوگ سبا حلقوں میں پولنگ کا پورا من اختتام مجموعی طور پر پینسٹھ فیصد تک پولنگ کا امکان گھونگیر میں سب سے زیادہ بہتر آشاریا تین چار فیصد جبکہ ہیڈراباد میں سب سے کم ان چالیس آشاریا ایک سات فیصد ووٹ ڈالے گئے تلنگانہ میں صبح سات بجے سے شام چھے بجے تک ڈالے گئے ووٹ سی ایم ریون تریڈی صدر بی آر ایس کے سی آر صدر مجلس اسود الدین اویسی اور دیگر سیاسی خائدین کے علاوہ اہم شخصیات نے کیا حق رائدہی کا استعمال حیدرواد لوگ سبہ بی جے پی امیدوار مادھوی لطا کے خلاف مخدمات درچ شہر کے بعض پولنگ بوتز پر برخہ پوش خواتین کے چہروں اور شناختی کارڈز کی کی تھی چانچ برخہ پوش خواتین کی شناخت کے سلسلے میں دھرما پوری ارویند کی تشویش نظامباد میں پولنگ آفیسر پر ہوئے برہم ہجاب میں ووٹ کے استعمال پر کیا اعتراض امیدواروں کی جانب سے ووٹر سلپ چیک کرنا انتخابی خوائد کی خلاف ورزی تلنگان کے چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج کی پریس کانفرنس کہا موصولہ شکایت کی تحقیقات کے بعد کی جائے کی ضروری کاروائی ووٹنگ کے لیے جہاں شہروں میں لوگوں کو گھروں پر جا کر بلانا پڑا وہیں سلپور کاغذنگر کا یہ خابل فقر معذور نوجوان ووٹ دے کر بتا دیا کہ ہر ووٹ خیمتی ہوتا ہے اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ ریاست کے سترہ لوگ سبا حلقوں میں آج ہوئی پولنگ کا عمل پور امن طور پر اختتام کو پہنچا پولنگ صبح سات بجے شروع ہی اور شام چھ بجے تک جاری رہی انتخابی حکام کئی پولنگ مراکس میں شام چھ بجے سے پہلے تک پہنچنے والے ووٹرز کو اپنا حق خیرائدہ ہی استعمال کرنے کا موقع دیا سترہ لوگ سبا حلقوں میں شام پانچ بجے اکسٹھ آشاریا ایک چھ فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی مجموعی طور پر پینسٹھ فیصد تک پولنگ کا امکان ہے سکندرباد کنٹورنمنٹ اسیمبلی حلقے کے زمنی انتخاب کے لیے بھی پولنگ کا عمل شام چھ بجے تک ختم ہو گیا دوسری جانب تلنگانہ کے مانواز متاثرہ علاقوں کے تیرہ اسیمبلی حلقوں میں پولنگ شام چار بجے تک ہی ختم کر دی گئی جبکہ اہلکاروں نے شام چار بجے تک پولنگ سٹیشن پہنچنے والے ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کا موقع دیا باقی ایک سو چھ اسیمبلی حلقوں میں پولنگ شام چھ بجے تک چاری رہی تلنگانہ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے بتایا ہے کہ ای وی ایم اور بیلٹ باکسوں کو سیل کرنے کے بعد سٹرانگ رومز میں سیکیورٹی کے نگرانی میں محفوظ کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پھونگیر لوگ سبہ سیٹ پر سب سے زیادہ بہتر آشاریہ تین چار فیصد رائی دے ہی ہوئی ہے جبکہ ہیدرباد پارلیمانی حلقے میں سب سے کم ان چالیس آشاریہ ایک ساتھ فیصد ووٹ ڈالے گئے تلنگانہ میں آج سترہ لوگ سبہ سیٹوں کے لیے پولنگ کی گئی اس دوران اہم شخصیات نے ووٹ کے حق سے استفادہ کرتے ہوئے افراد خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالا چیف منسٹر ریون تریڈی نے اپنی شریک حیات کے ساتھ کڑنگل میں ووٹ ڈالا سدر بی آر ایس کے چندر شکر راؤں نے اپنی اہلیا کے ساتھ سدھی پیٹ سلے کے چنتہ لامڑگو کے گاؤں میں ووٹ دیا تلنگانہ چیف سیکریٹری سانتی کمہاری کے علاوہ بی جے پی ریاستی صدر کشن ریڈی نے بھی اپنے ارکان خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالا اسی طرح سابق وزیر کیٹی آر اور حریش راو و دیگر سیاسی خائدین نے بھی اپنے اپنے حلقوں میں ووٹ کے حق سے استفادہ کیا صدر مجلس باریسٹر رسول الدین ویسی نے آج اپنے ارکان خاندان کے ساتھ صبح آٹھ بجے سے پہلے ہی اپنے مطالقہ پولنگ بوت پہنچ کر اپنا حق خیرائدہ ہی کا استعمال کیا بعد ازا انہوں نے شہریوں کو گھر سے باہر نکل کر ووٹ ڈالنے کی اپیر کی تھی دوسری جانب مجلس اراکین اسیملی نے بھی اپنے پولنگ بوت پہنچ کر ووٹ ڈالا ہیدرباد لوگ سبا کی بی جے پی امیدوارہ مادھوی لطا نے آج پولنگ کے دن شہر کے پولنگ بوتز کا دورہ کرتے ہوئے بعض جگہ پر مسلم خواتین ووٹرز کے چہروں اور شناختی کارٹس کی چانچ کرتے دکھائی دی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہگنے کے بعد ملک پیٹ پولیس سٹیشن میں ایک مخدمہ درج کر لیا گیا ان کی اس حرکت پر شہریوں نے شدید بھرہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مادھوی لطا آزادانہ اور منصفانہ پولنگ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں اور خاص طور پر مسلم خواتین کو نشانہ بنا رہی ہیں بتائے جارہا ہے کہ بی جے پی امیدوارہ مادھوی لطا نے پولنگ بوت میں داخل ہو کر برخہ پوش خاتون سے شناختی کارٹ اور آزار کارٹس دکھانے کا مطالبہ کیا تھا اور برخے کا نخواب اٹھاتے ہوئے خواتین کو چہرہ دکھانے مجبور کیا تھا ww تو تو موسیقی 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 کیسے اور چاہتا ہے؟ کیسے اور چاہتا ہوں؟ یہ نے اس کے لئے چاہتا ہے یہ ہے موسیقی 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 زہیر آباد پارلیوانی حلقے میں ووٹ ڈالنے آئے ایک ووٹر کے ساتھ کانگریس پارٹی ایم پی امیدوار سوری شیٹکر کے پھائی ناگش شیٹکر نے بدسلوکی کی بتایا جارہا ہے کہ ناگش شیٹکر نے ایک ووٹر کو لات ماری اور غصے کا اظہار کیا یہ پورا واقعہ وہاں موجود لوگ دیکھ رہے تھے جنہوں نے مطالبہ کیا کہ ناگش کے خلاف خانونی کاروائی کی جانی چاہیے تیلنگانے کے چیف الیکشن آفیسر وکاس راج نے بتایا کہ کسی کانڈیڈیٹ کی جانب سے ووٹر سلپ چک کرنا انتخابی خواہیت کی خلاف فرضی ہے انہوں نے حیدرباد میں آج سے پہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حیدرباد، زہرباد، نظامباد اور کچھ دیگر جگہوں سے شکایات موصل ہوئی ہیں تحقیقات کے بعد ضروری کاروائی کی جائے گی پہوچانئی وہ کانڈیڈیٹ نے敢 ہے وہ کیابی کانڈیڈیٹ چاہچے پڑیں گے اگلی اس نے چاہ، اگل کی Cakeک کی ٹھاتشرف سکتایا مرکاہ مرکاہ جو بعد ، سیرہ واجت لولے جو موووووووو چندی کو ، سید وقت سے موووووووو سورہ تمام باتے ہیں ، سم موووووووووووو والتداخل تو ، فہرور نگ اللہ ایک چند ، تلنگارہ میں لوگ سوہ انتخابات کے چوتھے مرحلے میں تمام سترہ سیٹوں کے لیے آج پیر کی صبح ساتھ بجے سے ووٹ ڈالے گئے پرانے شہر میں سٹی پولیس کمیشنر سرنیواز ریڈی نے چارمینر اور دیگر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ووٹنگ کے عمل کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ساؤ زون ڈی سی پی سنیہا مہرہ ایڈیشنل ڈی سی پی شیخ جہانگیر و دیگر افسران موجود تھے ابھی لاس لیک پہ پہنچا ہے تو ایمپارڈنٹ ہے چھ بجے تک آپ کو معلوم ہے پولنگ ہے تو آج یہ تورا ماحول دیکھ کے میں نے سوچا آج چھ بجے صرف کل صبح تک یہ وائن شاپس بھی بند کرے کیونکہ جو پانچ بجے اگر پھر چھ بجے کھلے تو تو جو ووٹنگ آٹھ بجے تک چلنے والا ہے اس میں کوئی پینے والا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں کرے تو پورا شہر میں آج رباس دونوں میں تو میں نے وہ کو ایکسٹینڈ کیا تھا اپنے طرف سے سٹی پولیس کے ایکٹ کے اندر پھر ابھی سب کچھ شان چل رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو ایک دو جگہ کچھ پرابلم ہے تو ہم نے پکڑا یہ ڈوکلکیٹ ایو 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 میشن کسی پارٹی کا اور کسی پارٹی کا جو الیکشن پولنگ خورنام میں میں فلال لیں گے ایک بریک ملاخات ہوگی اس چھوڑے سوڑے بریک کے بعد موسیقی بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدہ میں آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں آج پولنگ کی گئی بارہ وجہ بعد بھی شہر حیدرباد میں ووٹنگ فیصد میں کمی کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے ووٹرز کے گھروں پر دستک دیتے ہوئے انہیں جگانے اور ووٹ کی اہمیت یاد دلانے کی کوشش کی پتہ دیں کہ حیدرباد شہر میں پولنگ صبح ہی سے انتہائی سست رفتار سے چل رہی تھی پولنگ بودز پر کہیں بھی طویل خطار نظر نہیں آئی حالانکہ موسم نے آج کچھ سہولت دی تھی گزشتہ دنوں سے جاری شدید گرمی کی لہر میں آج نرمی دچ کی گئی تاہم حیدرباد کے ووٹرز کا رجحان کافی سست دیکھا گیا جس کو محسوس کرتے ہوئے پرانے شہر کے کئی علاقوں میں لوگوں نے گلیوں میں گھوم گھوم کر گھروں پر دستک دی اور عوام کو ووٹ دینے کی ترغیب دی حیدرباد جیسے شہر میں جہاں ووٹنگ کے لیے لوگوں کو گھروں پر جا کر بلانا پڑا وہیں تلنگانہ کے ظلے کمرم بھیم آصف آباد میں ایک دونوں ہاتھ سے معذور شخص نے ووٹ کرتے ہوئے صحت مند نوجوانوں اور دیگر لوگوں کے لیے ووٹ کی اہمیت کو لے کر مثال خائم کر دی سیرپور کاغذنگر کا یہ خابل فق نوجوان ظاہر کرتا ہے کہ ہر ووٹ خینتی ہوتا ہے اسی طرح کئی بیمار شہریوں بزرگ افراد نے بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے حقیرائے دہی کا استعمال کیا ایسے لوگ حقیقتا خابل فقر ہیں پرانے شہر حیدرباد کے مغلپورہ علاقے میں اس وقت کشیدی دیکھی گئی جب بی جی پی امیدوارہ مادہ ویلتہ اور ان کے حامیوں کا سامنا مجلسی پارٹی یوت آئیکون یاسر عرفات اور کارکنان کے ساتھ ہو گیا اس دوران دونوں پارٹیوں کے کارکنان ایک دوسرے کے خلاف نارے لگا رہے تھے ماحول کو بگرتا دیکھ وہاں موجود پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں پارٹیوں کے کارکنان کو منتشر کیا اور حالات پر خابو کیا عادل آباز شہر میں پولنگ پور سکون انداز میں اختتام کو پہنچی سیاسی خائدین کے علاوہ عوام نے اپنے حقیرائے دہی کا استعمال کیا عادل آباز سے دیکھئے بی بین کے نمائندے خزار یافعہ اور کامیرمان آسمت علی کی یہ ریپورٹ اندخابات کے پیش نظر عادل آباز میں چوتے مرحلے کے تحت صبح ساتھ بجے سے ہی لوگ صبح اندخابات کے لیے لوگ اپنے اپنے مطالقہ مراکس پر ٹھہرے ہوئے نظرائے اور حق رائے دہی سے استفادہ کیا جن میں بڑے بوڑھے اور نوجوان شامل تھے اسی طرح نئے ووٹرز بھی اس میں شامل تھے پولیس اور جل انتظامیہ کے جانب سے پولنگ سنڈرز پر مختلف سہولیات فراہم کی گئی تھی اس کے علاوہ زلی پولیس کے جانب سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے اسی طرح تین بڑی پارٹیوں بی آر ایس بی جے پی اور کانگریس کے جو امیدوار ہے کانگریس کے امیدوار آترم سگنا بی آر ایس امیدوار آترم سکو اور بی جے پی امیدوار گڑم ناگیش نے اپنے اپنے علاقوں میں پولنگ سنڈرز پہنچ کر حق راہ دہی سے استفادہ کیا اسی طرح زلہ کلکٹر راجر شیشہ اور زلہ اسپی غوث آلم نے ڈائٹ کالیج گرون میں واقع پولیس انڈر پہنچ کر حق راہ دہی سے استفادہ کیا جملہ یہ کہ عدل آباد کے اندر راہ دہی کا عمل پر امن اختتام پذیر ہوا چند مقامات پر کچھ واقعات پیش آئے پولیس نے بروقت مداخلات کرتے ہوئے حالات کو قابو میں کر لیا میں عدل آباد سے کیامرامین اسمان علی کے ساتھ خزیر احمد یافعی بی بین چینل تلنگانہ میں جہاں پولنگ پر امن رہی وہیں پڑوسی ریاست اندر پدیش میں کچھ اور ہی محل دیکھا گیا پڑوسی ریاست اندر پدیش کے باپٹلا چرالا منڈل کے گیواری پالم کے ایک پولنگ بودھ پر ٹی ڈی پی اور وائی سی پی کے کارکنوں کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا چرالا اتحادی ایم پی امیدوار ایم ایم کنڈیا جب گانیواری پالم کے پولنگ بودھ کا دورہ کر رہے تھے تب اچانک دونوں پارٹیوں کے کارکنوں کے درمیان بحث اور مارپیٹ کا واقعہ پیش آیا جس سے حالات کچھ دیر کیلئے کشیدہ ہو گئے تھے تاہم پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو خابو میں کیا پولو سری آسد اندرپدش کے گنٹور زلے کے تینالی میں وائی سی پی ایم ایلے انبتونی شیوہ کمار نے ایک ووٹر کو تھپڑ مارا جس کے جواب میں ووٹر نے بھی ایم ایلے کو تھپڑ رسید کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ ایم ایلے خطار میں کھڑے ہونے کے بجائے براہ راست ووٹ کرنے جا رہے تھے جس پر ووٹر نے اعتراض ظاہر کیا اور پھر دونوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی غصے میں آ کر ایم ایلے شیوہ کمار نے ووٹر کو تھپڑ مار دیا تو ووٹر نے بھی ایم ایلے کو تھپڑ رسید کر دیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا اس واقعے پر ایم ایلے شیوہ کمار نے وضاحت پیش کی ہے تنان نیوزورگ پردلکی مریمورکینگ پوٹر مہاش ہے پردنا ایتانagar پولینگ سٹیشن لوں نینو نا باریا نا یکک نا باریا اککہ اوٹ اککنین وینیوگنش پٹنین کنین ایلتان نا پڑو اککڑے چیو چانا پیردددگا ہوندی سو نین ایلتان نا خرماؤں لوں ایلتان نا پڑو نا ساماجیک وارگانی که چندنے ویڈتے گوٹی موکلا سوداخرانے ویڈتی یہ گو اچھے دیا مالا مادگ کممگا شے ایم میلے اوئی سار پاٹی ایب بیردی ای مالا مادگلنے ای مین آٹیلنے کممگا شے ایب بیردی نا میرات دویشن توں ایم تے که وولا اوئی سار پاٹی ایم تے مالا مادگ sec st bc مین آٹی ورگots پاٹی ای انیت دوم ایم ت么揸 wounds ایم تے که ایم تکtra دوسط تلنگانے سے آزمین حج کے خافلوں کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے آج پیر کے روز 983 آزمین حج پر مشتمل خافلوں کو حج حاؤس نام پلی سے خصوصی بسوں کے ذریعے شمشابات انٹرنیشنل ائرپورٹ روانہ کیا گیا اس موقع پر منقضہ تقریب میں علماء اکرام نے حد سے متعلق ضروری معلومات اور ہدایات دی اس طرح آج تک تلنگانہ سے جملہ 3263 آزمین حج مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے پڑوسی ریاست کناٹک کے شہر بیدر کی نیو ٹان پولیس نے سرخشدہ موبائل فونز کو برامت کرتے ہوئے مالکین کے حوالے کر دیا گمشدہ فونز کے سلسلے میں فون مالکین نے ای لوسٹ اور سی ای آئی آر پورٹل پر شکایت درج کر آئی تھی پولیس نے سرخش کے معاملات کو حل کرتے ہوئے 12 لاکھ روپے مالیت کے 52 خیمتی موبائل فونز برامت کر لئے بیدر زلا ایس پی چند بسوانہ ایس ایل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس سلسل میں تفصیلات سے واقف کروایا اس موقع پر ایڈیشنل ایس پی چندرکانت ڈی سی پی شیونہ گوڑ پارٹل نیو ٹان پی آئی سنتوش اور دیگر موجود تھے پولیس سٹیشن نا اینس پی چندرکانت ڈیس پی شیونہ گوڑ پر شکایت درج کر آئی تھی چندرکانت ڈیس پی شیونہ گوڑ پر شکایت درج کر آئی تھی چندرکانت ڈیس پی شکایت درج کر آئی تھی موسیقی 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 فیصلے ہیں ان کو اس وقت پرس کردک اس لحاظgodے سے 100%, وفوض شخص آخر 99% choke 50% اپنے استجار اے اتار آٹ hoger sombreng اس کے سامان پراؤ Alicia آترا ہم سینجا تک نمہا اولی dethem آخر میں ایک در اللینز پر موسیقی خبر نامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے